پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخواہ میں زمنی الیکشن کے غیر حتمی، غیر سرکاری نتائج این اے اکتیس پشاور میں امران خان ستاون ہزار آٹھ سو چوبیس بوٹ لے کر کامیاب قلام احمد بلور تیس ہزار دو سو تریپن بوٹ لے سکے این اے اکسو ستاون ملتان کے بھی مکمل نتائج بی بس بارٹی کی علی موسیٰ گلانی کامیاب علی موسیٰ گلانی کو ایک لاکھ سات ہزار تین سو ستائیس بوٹ ملے بی ٹی آئی کی مہربانو قریشی بیاسی ہزار اکسو اکتالیس بوٹ لے سکیں این اے بائیس مردان کے بھی تمام پولنگ اسٹیشنز کے نتائج آگئے امران خان چہتر ہزار چہسو اکیاسی بوٹ لے کر کامیاب جے یو آئی کے مولانا قاسم اٹھ سٹھ ہزار اکسو اکیاسی بوٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے کراچی سے قومی فملی کی حلقہ این اے 237 میں تیر چل گیا این اے 237 کا مکمل نتیجہ 24 ڈیوز پر بی بس پارٹی کے جیالے عبدالحکیم بلوچ نے امران خان کو شکست دے دی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق بی بس پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ بتیس ہزار پانچ سو سٹھ سٹھ بوٹ لے کر کامیاب ہو گئے امران خان بائیس ہزار چار سو تیرانوے بوٹ لے سکے این اے 249 میں امران خان کو برتری ایمکی ایم کے سید نیر رضا پیچھے امران خان چار سدہ میں بھی کامیاب ننگانہ اور فیصل آباد میں بھی برتری پنجاب اسمبلی کے تین حلقوں میں پی ٹی آئی دو نشستوں مسلم لیگ نون ایک نشست پر کامیاب پی پی 149 شرکپر میں نون لیگ کے افتخار بھنگو چالیس ہزار آٹھ سو انتیس ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے پی ٹی آئی کے میاں ابوبکر سینتیس ہزار سات سو بارہ ووٹ لے سکے پی پی دو سو نو خانوال میں پی ٹی آئی کے فیصل نیازی اکتر ہزار ایک سو چھپن ووٹ لے کر کامیاب نون لیگ کے چودری زیاور رحمان نے ستاون ہزار چھسو تیم ووٹ لیے پی بی دو سو اکتالیس چشتیاں میں پی ٹی آئی کے ملک مظفر انسٹھ ہزار نو سو ستاون ووٹ لے کر فاتح نون لیگ کے امان اللہ اٹھالیس ہزار ایک سو سنتاریس ووٹ لے سکے کراچی اور ملتان سے الویدہ پی ٹی آئی جنرل پیپس پارٹی وزیر خارجہ بلاول پوٹو زرداری کا ٹویٹ کہا عمران خان کو ان نشستوں پر شکست دینے پر موسیٰ گلانی اور حکیم بلوچ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جیت کا نشان دیر کا نشان زمنی انتخابات کے لیے 24 نیوز کی سب سے بڑی کوریج کراچی سے خیبر تک پہنچائے الیکشن سے جڑی ہر خبر بروقت مستند نتائج دینے میں بھی 24 نیوز سب سے آگے الیکشن کمیشن اور آر اوفیس سے ناظرین تک براہ راست نتائج پہنچائے پنجاب اسمبلی کے تین حلقوں میں پی ٹی آئی دو نشستوں مسلم لیگ نون ایک نشست پر کامیاب پی پی 149 شرکپر میں نون لیگ کے افتخار بھنگو چالیس ہزار آٹھ سو انتیس ووٹ لے کا کامیاب ہو گئے پی ٹی آئی کے میاں ابوبکر سینتیس ہزار سات سو بارہ ووٹ لے سکے پی پی دو سو نو خانیوال میں پی ٹی آئی کے فیصل نیازی اکتر ہزار ایک سو چھپن ووٹ لے کر کامیاب نون لیگ کے چودری زیاو رحمان نے ستاون ہزار چھہ سو تین ووٹ لیے پی پی دو سو اکتالیس چشتیاں میں پی ٹی آئی کے ملک مظفر انسٹھ ہزار نو سو ستاون ووٹ لے کر فاتح نون لیگ کے امان اللہ اٹھالیس ہزار ایک سو سنتاریس ووٹ لے سکے کراچی اور ملتان سے الویدہ پی ٹی آئی جینرل پی پس پارٹی وزیر خارجہ بلاول پوٹو زرداری کا ٹویٹ کہا عمران خان کو ان نشستوں پر شکست دینے پر موسیٰ گلانی اور حکیم بلوچ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جیت کا نشان دیر کا نشان وزیر خزانہ اس حاد دار کی امریکہ میں اہم ملاقاتیں اس شہائے ترکیاتی بینک کے ترورہ سے ملاقات سلاب کے بعد امداد پر شکریہ آدھا کیا اے ڈی بی کے صدر کی ایک آشاریہ پانچ بلین ڈالر کے پرگرام کی منظوری اور مزید تعاون کی یقین دہانی اس حاد دار کوئیت فنڈ کے ڈریکٹر جنرل سے بھی ملے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں تعاون کو سراہا وزیر خزانہ کی انٹرنیشنل فنانس کاؤپریشن کے مینیجن ڈریکٹر مختار ڈیوب سے بھی ملاقات پاکستان مینیجی شعبے کی ترقی کو فروغ دینے میں آئی ایف سی کے کردار کو سراہا باگتر تعلقات کی بچھتر وی سالگرہ پی آئی اے کا اپنے مسافروں کے لیے بڑا اقدام پاکستان سے براہ راست اسطنبول پروازیں آپریٹ کرنے کا اعلان قومی ایئر لائنس چودہ نومبر سے لاہور اور اسلام آباد سے براہ راست اسطنبول پروازیں شروع کرے گا لاہور سے ہفتہ وار دو اسلام آباد سے ہفتہ وار چار پروازیں آپریٹ کی جائیں گے کراچی سے قومی ایسیم علی کی حلقہ این اے 237 میں تیر چل گیا این اے 237 کا مکمل نتیجہ 24 ڈیوز پر بی بس پارٹی کے جیالے عبدالحکیم بلوچ نے عمران خان کو شکست دی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق بی بس پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ 32,566 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے عمران خان 22,493 ووٹ لے سکے این اے 249 میں عمران خان کو برطری ایمکی ایم کے سید نیر رضا پیچھے عمران خان چار صدہ میں بھی کامیاب ننگانہ اور فیصل آباد میں بھی برطری پنجاب اسمبلی کے تین حلقوں میں پی ٹی آئی دو نشستوں مسلم لیگ نون ایک نشست پر کامیاب پی پی 149 شرقپر میں نون لیگ کے افتخار بھنگو 40,829 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے پی ٹی آئی کے میاں ابوبکر 37,712 ووٹ لے سکے پی پی دو سو نو خانوال میں پی ٹی آئی کے فیصل نیازی 71,156 ووٹ لے کر کامیاب نون لیگ کے چودری زیاور رحمان نے 57,630 ووٹ لیے پی پی دو سو اکتالیس چشتیاں میں پی ٹی آئی کے ملک مظفر 69,957 ووٹ لے کر فاتح نون لیگ کے امان اللہ 48,147 ووٹ لے سکے کراچی اور ملتان سے الویدہ پی ٹی آئی جینرل پی پس پارٹی وزیر خارجہ بلاوال پھٹو زرداری کا ٹویٹ کہا عمران خان کو ان نشستوں پر شکست دینے پر موسیٰ گلانی اور حکیم بلوچ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جیت کا نشان دیر کا نشان زمنی انتخابات کے لیے 24 نیوز کی سب سے بڑی کوریج کراچی سے خیبر تک پہنچائے الیکشن سے جڑی ہر خبر بروقت مستند نتائج دینے میں بھی 24 نیوز سب سے آگے الیکشن کمیشن اور آر آفیس سے ناظرین تک براہ راست نتائج پہنچائے وزیر خزانہ اسحاد دار کی امریکہ میں اہم ملاقاتیں اشیائی ترکیاتی بینک کے سرورہ سے ملاقات سلاب کے بعد امداد پر شکریہ آدھا کیا اے ڈی بی کے صدر کی ایک آشاریہ پانچ بلین ڈالر کے پرگرام کی منظوری اور مزید تعاون کی یقین دہانی اسحاد دار کوئیت فنڈ کے ڈائریکٹر جنرل سے بھی ملے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں تعاون کو سراہا وزیر خزانہ کی انٹرنیشنل فانانس کارپریشن کے منجن ڈائریکٹر مختار ڈیوب سے بھی ملاقات پاکستان میں لیجی شعبے کی ترقی کو فروغ دینے میں آئی ایف سی کے کردار کو سراہا باگتر تعلقات کی بچھتروی سالگرہ پی آئی اے کا اپنے مسافروں کے لیے بڑا اقدام پاکستان سے براہ راست اسطنبول پروازیں آپریٹ کرنے کا اعلان قومی ائرلائنگ چودہ نومبر سے لاہور اور اسلام آباد سے براہ راست اسطنبول پروازیں شروع کرے گا لاہور سے ہفتہ وار دو اسلام آباد سے ہفتہ وار چار پروازیں آپریٹ کی جائیں گے